سلام بیکن سٹوڈنٹس 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 کلاس کی بائیلوجی کا چپٹر نمبر 5 اس کو ڈسکس کرے پریویس ویڈیو ہم نے فرٹلیزیشن پڑا فرٹلیزیشن کیا ہوتی ہے اس کو ہم نے کتنا سی ڈیفائن کیا اس کے بعد ہم نے اس میں اس کی 2 پروسیس پڑے 2 میکنیزم تو فرٹلیزیشن پڑے ایکسرنل فرٹلیزیشن کیا ہے انڈرنل فرٹلیزیشن کیا ہے ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے ان دونوں کا کیا میکنیزم ہے کیا پروسیجر ہے کیس طرح سے ان میں فرٹلیزیشن ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم نے پریویس ویڈیو میں پڑھئے اگر آپ کو ویڈیو نہیں دیکھئے اس ویڈیو کا لنک میں اوپر آئی کے پٹل پر شوک کریں وہاں بھی جاتے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے نیکسٹ ٹرپک ہم سٹارٹ کرتے ہیں that is reproduction in rabbit اب ہم دیکھیں گے rabbit میں reproduction کس طرح سے ہوتی ہے ہم نے اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو rabbit ہے یہ small mammal ہے اور یہ rabbit جو ہے experimental research میں بہت زیادہ use کیا جاتا ہے اس کے جو organs ہیں human organs سے ملتے جھوتے ہیں تو اس لیے ہم اس میں پڑھیں گے reproduction in rabbit rabbit میں کس طرح سے reproduction ہوتی ہے اور کس طرح سے sperm آکے ایک کے ساتھ join کرتے ہیں rabbit کے reproduction میں ہم نے اس کے دونوں سسٹمز کو پڑھیں گے male productive system کیسا ہوتا ہے female reproductive system کیسا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں اس میں male reproductive system یہاں پہ میں نے male reproductive system کی ڈائیگرام پروک کی ہوئی یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے اس کے کونسا پوشن آ رہا ہے ns ns کے بعد کیا ہے urethra urethra کے بالکل یہاں پہ prostate gland ہے یہ کیا کرتا ہے یہ فلوڈ کے میں جو سپرمز ہوتے ہیں اس فلوڈ میں جو نیوٹلیزیشن ہو رہی ہے اس فلوڈ کے نیوٹلیزیشن کو decrease کرتا ہے کم کرتا ہے سیمینل بیسیکلز ہیں کاوپرز گلینڈ ہے کاوپرز گلینڈ کیا کرتے ہیں ڈکٹ کو لبریکیٹ کرتے ہیں جہاں سے سپرم نے گزر کے ایک تک ٹرانسور ہونا ہے اس کے بعد اپیڈیٹیمس ہے سکروٹم ہے اور ٹیسٹیس ہے ٹیسٹیس کیا ہوتے ہیں یہ male reproductive organs ہیں ٹھیک ہے اور سکروٹم کیا ہے یہ وہ بیک آف سکن ہے جس کے اندر ٹیسٹیس پریزنٹ ہوتے میل ہی پروڈیٹیس سسٹم کی بات کریں تو میل ہی پروڈیٹیس سسٹم کنسیسٹ اوپا پیئر اوپ ٹیسٹیس ڈیٹ پروڈیوس سپرم ایسوسیٹی ڈکس دیٹ ٹرانسورٹ سپرم ٹو ایکسٹرنل جنیٹیلیا اینڈ گلینڈ یہ کہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر ٹیسٹیس ہوتے ہیں جو کیا پروڈیوس کرتے ہیں سپرم پروڈیوس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ چھوٹ چھوٹی ٹیوبز ملی ہوتی ہیں جو سپرم کو ایکسٹرنل جنیٹیلیا یا گلینڈ تک ٹرانسور کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں سکروٹم کیا ہے سکروٹم is a bag of skin in which ٹیسٹیس are located اس بیگ آف سکین ہے جس کے ادر ٹیسٹیس پریزنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ٹیسٹیس جو ہے وہ لوکیشن جو ہوتی ٹیسٹیس کی وہ کیا ہے سکروٹم سپرم پروڈیوز ان سیمینی فیرس ٹیوبیولز ٹھیک ہے سپرمز کہاں بھی بند رہے ہیں سیمینی فیرس ٹیوبیولز میں اور یہ کہاں پہ آیا کے سٹور ہو رہے ہیں سکروٹم کے اندر مچور سپرمز اکیمولیٹ اندھا گلیکنگ ڈگگ دن پاسٹو اپی ڈیڈیمز سپرمز موگ تو سپرم ڈگ کالڈ واس ڈیفرنڈ وہ سپرم ڈگ جہاں سپرم نے گزر کے ایک تک جانا ہے اس سپرم ڈگ کو کیا کہتے ہیں باس ڈیفرنس یوریتھرا ٹرانسپورڈ بوڈ سپرمز اور یورن یوریتھرا کیا کرتا ہے اسے سپرمز بھی ٹرانسپورڈ کرنے اور یورن بھی آؤٹسائیڈ دا موڈی ٹرانسپورڈ کرنے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیمن کیا ہے فلویڈ کنٹینی سپرمز وہ فلویڈ ہے جس کے اندر سپرمز پریزنٹ ہوتے ہیں اس سیمن کے اندر ٹین پرسنٹ سپرمز ہوتے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ وہ فلویڈ ہوتا ہے جس کے اندر سپرمز پریزنٹ ہے سیمینل ویزیکلز پروڈیو سکریشن دیٹھ پروائیڈ نیوٹریل پور سپرمز سیمینل ویزیکلز یا جو وہ سیمین فیسٹی بیوز وہ اس طرح کی سکریشنز اس طرح کی کیمیکلز ریلیز کرتی ہیں جو سپرمز کو نیوٹریشن دیتے ہیں سپرمز کے لئے نیوٹرینٹ سوٹے ہیں اس کے اندر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ کیا ہے یہ پروڈیوز سکریشن دیٹھ نیوٹریلائز دا ایسیڈیٹی او فلوڈ فلوڈ کون سا سیمن اس کی ایسیڈیٹی کو ختم کرنے کے لئے کم کرنے کے لئے جو گلینڈ ہورمون ریلیز کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ اس کے بعد کاؤپرز گلینڈ دیٹھ پروڈیوز سکریشن دیٹ لبکیر دا دکٹ 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 لبکیر کرنے کے لئے جو گلینڈ ہورمون ریلیز کرتے ہیں گلینڈ کو کیا کہتے ہیں کاؤپرز گلینڈ میل ریپرڈکٹی سسٹم کے بعد ریبیٹ کا فیمیل ریپرڈکٹی سسٹم فیمیل ریپرڈکٹی سسٹم کیا ہے فیمیل ریپرڈکٹی سسٹم جو یوٹرس ہے وہ ٹو ہونز میں ٹو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو جاتا جس ہم کیا بول ہے یہ جو آپ کو بلیک کلیر میں نظر آ رہی یہ برث کنال ہے اور یہ اپننگ آف جیریترا جہاں سے ایگنے ریلیز ہو ایگنے سسٹم آوریز اور آوریز سمال آوریز سیچویٹی آبڈومینل کیوٹی بینٹرل تو کڈنیز کی بینٹرل سائیڈ پہ آبڈومینل کیوٹی فلوپین ٹیوب وہاں یہاں سے بنتے اور کہاں پہ چلے جاتے فلوپین ٹیوب کے اندر فرٹیلیزیشن اکر ان فلوپین ٹیوب وہاں پہ کیا ہوتا ہے فرٹیلیزیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے فرٹیلیز ایگ کیا ری ٹو یوٹرس اب جو فرٹیلیز ایگ ہے وہ کہاں برث کنال ویر فرمز آت روڈیوز یوٹرس کا وہ پورشن جو یوٹرس کو برث کنال جی سپرائیٹ کرتا ہے اور جہاں پہ آکے سپرمز میں ایک کے ساتھ جوائن کرنا ہے اس پورشن کو کیا کہتے ہے سروکس اوکی سٹوڈنٹس دیگے تھا آج چھوٹا سو ہم نے پڑھا فرٹیلیزیشن ریبیٹ ریبیٹ میں کیس طرح سے فرٹیلیزیشن ہوتی ہے ریبیٹ ریبیٹ سسٹم کیا ہے اس میں میل ریپرڈکٹی سسٹم پڑھا اس کے بعد ہم نے فیمیل ریپرڈکٹی سسٹم پڑھا آئی اپ آپ یہاں تک آج کی ویڈیو اچھے سمجھ آگی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو میں کوئی بھی کنفی یا نو یا کس چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اس سے آپ کو میری ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے بہلے دیکھنے کو ملے اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ